اے گائز ویلکم ٹو کریٹی وارڈ یہ ہے فوٹو شاپ 2020 کی بیسک سیریز اور کلاس ہے آج کی اپاری 27 اور آج ہم بہت ہی پوٹن چیز کو دیکھیں گے کلیپنگ ماسک سو کلیپنگ ماسک کو کس طرح سے کیسے یوز پلیں گے ان تمام ساری چیزوں پر بات کریں گے آج کی کلاس میں نمشتر میں حسومت اور آپ دیکھ رہے ہیں کریٹی وارڈ سٹارٹ کرتے ہیں سو پچھلی ہماری کلاس تھی لیئر ماسک کے اوپر سو لیئر ماسک کی وہ کلاس نہیں دیکھا ہے تو نیچے ڈسکرپشن میں یا اوپر آئے کے بیٹر میں آپ کو لکھ میں دے دوں گا پچھلی کلاس ضرور دیکھئے اس کلاس میں میں نے بتایا تھا کہ کتنے طرح کے فوٹو شاپ میں ماسک ہوتے ہیں اب اس میں سے ایک ماسک ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھا تھا اور آج کی کلاس میں ایک اور ماسک ہم دیکھیں گے کلپنگ ماسک سو کلپنگ ماسک کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی ایمیج یا پھر کسی آرٹ ورک یعنی کچھ آپ نے چیزیں جوڑ کر کچھ ایمیج کچھ شیپ کو جوڑ کر ایک آرٹ ورک بنایا اس آرٹ ورک کو آپ کسی تیکسٹ یا پھر کسی شیپ وہ شیپ کوئی بھی ہو سکتا ہے یا آپ کا کسٹم شیپ بھی ہو سکتا ہے یا پھر لائف شیپ یعنی کی بیسک شیپ کے اندر بھی آپ لگا سکتے ہو کہنے کے مطلب یہ ہے کہ کسی دائرے کے اندر آپ کسی ایمیج کو یا پھر کسی آرٹ ورک کو لگانا چاہتے ہو تو لگا سکتے ہو کلپنگ ماسک کے تھو سو کیسے یوز میں لیں گے چلی آئیے دکھاتا ہوں میں آپ کو سو اس کے لیے میں کہہ کروں گا کہ میں نے ایک ایمیج کو اوپن کیا ہوا ہے اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو ایمیج ہے میں کسی شیپ کے اندر لگا ہوں تو اس کے لیے میں کہہ کروں گا کہ یہاں پہ آ رہا ہوں اور یہاں سے کوئی بھی آپ شیپ لے سکتے ہو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے میں ایلپس لے رہا ہوں اور ایک ایلپس میں نے ایسے ڈراؤ کیا اس کو آپ موو کرا کے در ادھر لگانا چاہو لگا سکتے ہو دیکھیں میں یہاں پہ موو کرا کے لے کے آ رہا ہوں ایک ایمپورٹن بات کی جب بھی آپ کو شیپ لگائیں گے ایمیج کے نیچے ہی لگائیں گے ٹھیک ہے میں نے ایمیج کے اوپر ابھی ڈراؤ کیا ہے لیکن اس کو اگر میں موو کرا کے نیچے لے جاؤں تو یہ ایمیج کے نیچے چلا جاتا ہے ہمیشہ یاد رکھیں ایمیج کو اوپر رکھنا ہے اور شیپ کو نیچے رکھنا ہے اب ضرور نہیں ہے شیپ آپ کو کسی ٹیکس کو بھی یوز میں لے سکتے ہو لیکن یاد رکھیں اس ٹیکس کے لیئر کو ہمیشہ ایمیج کے بیچے رکھیں ٹھیک ہے اگر مجھے کلپنگ ماس کرنا ہے تو اس کے کئی سارے طریقے سب سے آسان طریقہ ہے کنٹرول آلٹ جی کریں گے تو یہ کلپنگ ماس ہو کے اس شیپ کے اندر آ جاتا ہے ٹھیک ہے دوسرا طریقہ ہے آلٹ کی پریس کرتے ہیں ان دونوں کے لیئر کے بیچے اگر ماوس کے کلسل لائیں تو یہ دیکھئے یہ ایک ایرو میں بدل جاتا ہے ٹھیک ہے اب آپ ماوس کے لیفٹ کی کو کلک کریں گے تو یہ کلپنگ ماس ہو جاتا ہے تیسرا ایک اور طریقہ ہے کہ اوپر والے ایمیج کے لیئر کو اگر سلیکٹ رکھیں لیئر میں آ جائے تو یہاں پہ بھی آپ کو ملتا ہے create کلپنگ ماسک ایسے بھی کر سکتے ہو ایک اور طریقہ ہے کہ اگر اسی لیئر کے اوپر right کلک کریں دیکھیں right کلک جب بھی کرنا ہے اس جگہ میں کریے ٹھیک ہے اس thumbnail کے اوپر کبھی right link نہیں ہوئی یہاں اگر میں right link کروں تو یہاں پہ بھی آپ کو مل جاتا ہے create کلپنگ ماسک تو اس طرح سے آپ کلپنگ ماسک کر کے اس shape کے اندر یا پھر اس دائرے کے اندر اس image کو لگا سکتے ہو اب اس کے بعد بھی چاہو تو image کو یا پھر اس shape کو move بھی کرا سکتے ہو ادھر ادھر اب مجھے move کرانا ہے تو دیکھئے میں نے اس image کی لیئر کو select رکھا اور میں اس کو ادھر ادھر move کرا پا رہا ہوں یہ تو ہم نے image کو move کرایا اگر مجھے ابھی vector shape کو move کرانا ہے تو کیا کریں گے vector shape کو move کرانا ہے تو vector shape کے لیئر کو select رکھئے لیکن اگر میں ابھی move کراؤں گا تو image ہی move ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے دیکھئے یہاں پہ اپنے آپ select ہو گیا ہے image تو اس کے لیے کیا کریں گے پہلے اس vector shape کے لیئر کو select رکھئے اوپر آجئے یہاں پہ auto select اگر یہ check ہے اس کو uncheck کر دیجئے اب آپ move کرا سکتے ہو کچھ اس طرح سے right اب clipping mouse سے باہر آ رہا ہے تو وہی چیز پھر سے آپ select کیجئے اسی image کو اور control alt g press کریں گے تو clipping mouse سے باہر آ جائے گا ایسے نہیں کرنا چاہتے ہو تو alt کی press کر کے اس پہ بیچ میں لے کیا ہے دیکھئے کچھ اس طرح سے arrow بنا ہوا آ جاتا ہے اور mouse کے left کی کو press کر دیجئے تو یہ clipping mouse سے باہر آ جاتا ہے right so window کر رہا ہوں so یہ تو ایک live shape کو ہم نے use کیا آپ چاہو تو کوئی custom shape بھی use کر سکتے ہو تو اس کے لئے میں جا رہا ہوں یہاں پہ اور یہاں سے لے رہا ہوں custom shape tool کو اور یہاں سے میں یہ والا shape لے لیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو میں یہاں پہ draw کر دیتا ہوں پر یاد رکھئے کہ fill ضرور ہونا چاہئے اگر stroke یہاں پہ لیا ہوا ہے دیکھیں اگر میں یہاں پہ fill کو ختم کر دوں صرف stroke کو لے لوں stroke میں red click کر لے رہا ہوں اور stroke کی weight کو تھوڑا سا بڑھا رہا ہوں اس طرح سے اگر میں نے stroke لیا fill نہیں لیا اور اس پہ میں اگر clipping mask کروں تو یہ stroke میں دکھائے گا دیکھیں کچھ اس طرح سے تو اس کے لئے میں کہ کر رہا ہوں کہ اس shape کو نیچے لے کے آ رہا ہوں اب میں image کے layer کو select کر کے clipping mask کر رہا ہوں تو کچھ اس طرح سے اگر کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو میں undo کر رہا ہوں اور so میں کیا کر رہا ہوں کہ اوپر والی layer کو hide کر رہا ہوں نیچے والی shape کو select کر کے اس کی fill کو میں واپس لے لیتا ہوں کسی بھی color کا fill آپ لے سکتے ہو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے میں stroke کو none کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور اب میں اس کو clipping mask کروں گا اس image کو تو alt کی press کرتے ہو یہاں پہ click کریں گے تو کچھ اس طرح سے بھی آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے کچھ ایسے alright alright so یہ تو ہوا جی single shape پہ ہم ایک single image کو use کر رہے تھے آپ چاہو تو multiple shape بھی لے سکتے ہو کیسے لیں گے تھوڑی دیر میں میں آپ کو بتاؤں گا پر اس سے پہلے ایک چیز اور دیکھ لیتے ہیں کہ text میں ہم کس طرح سے use میں لے سکتے ہیں اب ضرور نہیں ہے text میں آپ ایک ہی image کرو ایک text یعنی ایک پورے word میں الگ image کو بھی لگا کر کچھ نہ کچھ بنا سکتے ہو تو اس کے لئے میں کہ کروں گا کہ دوسرے میں document اس document پہ آجاتا ہوں اور یہاں پہ میں کچھ type کر لیتا ہوں چلیے میں لے رہا اور پچھ ہمارے class type tool کی نہیں دیکھا ہے تو ضرور دیکھئے میں type کر ھلاؤ ورز ٹھیک ہے اور وائٹ کلر میں اس لئے آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا میں کلر کو چینج کر دوں تا کہ آپ کو سمجھ میں آ کچھ اس طرح سے ٹھیک font میں بڑھا کرنا چاہتے ہو تو چاہو یہاں سے بڑھا کر لی گئے یا پھر control T سے بڑھا کر سکتے ہو ٹھیک کچھ ایسے اب میں چاہتا ہوں کہ یہ جو text ہے اس میں کچھ image لگاؤ text کے اندر الگ جو letter میں image کو clipping mask کر کے میں دکھانا چاہتا ہو تو اس کے لئے میں کیا کروں گا image کو place کروں گا place کرنا آپ نے open نہیں کرنا ہے دیکھیں اگر file میں جا کر کسی image open کریں گے تو دوسرے document پہ open ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اگر اس document میں آپ نے image کو open کرنا ہے تو اس کے لئے نیچے جائیں گے place embed میں جائیں گے اور میں یہاں سے یہ image لے لیتا ہوں اور place کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جو alright so میں ok کر رہا ہوں اور image کو چھوٹا بڑھا کر کے یہاں لگانا چاہتا ہوں تو اس کے لئے پہلے میں کیا کروں گا کہ اس کو clipping mask کر کے اس text image کے لیئر کو select کر ctrl t سے transform کر رہا اور اس کو چھوٹا کر رہا کچھ ایسے ٹھیک ہے میں کچھ اس طرح سے دکھانا چاہتا ہوں تھوڑا اور چھوٹا کر لیتے کچھ اس طرح سے اب دیکھیں یہ دوسرے لیٹر میں دکھائی دے رہا میں ایسا نہیں چاہتا ہوں تو اس کے لیے کام کر سکتے ہیں کہ اس ہی لیئر کو select رکھ کریں تو اس میں کر دیں گے اس کو راستر رائز لیئر راستر رائز رائز میں ہو گا کیا سمارٹ اوبجیکٹ سے راستر رائز لیئر میں convert ہو جائے گا اب آپ نے دیکھا ہو گا سمارٹ اوبجیکٹ میں تھا اب سمارٹ اوبجیکٹ کیا ہے اس کے لیے ہماری کلاس آئے گی تھوڑا سا ویٹ کر لیجی کس دنوں میں ایک اور کلاس لے کے آمگا جس میں سمارٹ اوبجیکٹ کے بارے میں آپ کو بتاؤ گا ٹھیک اب اس لیئر کو ضرور select رکھیں گے یہاں سے میں rectangle mark tool کو لے لیتا ہوں اور تھوڑا سا میں zoom کر دکھاؤ میں کیا کر رہا ہوں اتنا میں select کر رہا ہوں جتنا مجھے دکھائی دی رہا ہے باہر کی طرف اور simply delete کر دوں گا کچھ ایسے control d سے deselect کر یں گے اب دوسرے image کو میں کر رہا ہوں اب دیکھیں اس image کو آپ نے صرف drag کر 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 دیکھ ہم اس clipping mask اور اس text layer یعنی ان دونوں کی بیچ میں یہاں پہ drag کر رہا ہوں پر اس سے پہلے کام اور کریں گے اس کو ریس ریس میں convert کر دیں گے اس طرح سے اب میں drag کر ریلیز کر سکتے ہو تو کچھ اس طرح سے ہمیں مل جاتا ہے اب اس کے بعد بھی اس image کو ادھر موو کرنا ہے چھوٹا بڑھا کرنا ہے کنٹرل ٹی سے میں transform کر رہا ہوں اور چھوٹا کر رہا ہوں کچھ اس طرح سے اس کو میں یہاں پہ کئی رکھ رہا ہوں ایسے اور تھوڑا سا اور چھوٹا کر لیتے سو میں اس کو تھوڑا سا اور بڑھا کر ہوں اور کچھ اس طرح سے دکھانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے میں یہاں سے yes کر دوں گا آپ دیکھیں یہ بھی image یہاں پہ دکھ رہا ہے سمپلی image کو select کریں اور سیم اسی طرح سے rectangle mark tool لے کے اس کو select کر لیں کچھ اس طرح سے تھوڑا سا zoom کر کے کام کریں گے اس کو یہاں پہ رکھیں اور simply delete press کر دیں گے پر یاد رکھئے آپ کون سے layer میں depend اس پہ کرتا ہے اگر کسی غلط layer پہ آپ نے رہ کو کسی 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 موسیقی سو ڈن آپ دیکھ سکتے ہو کچھ اس طرح سے کلپنگ ماس سے بھی آپ بہت خوبصورت سی چیز بنا سکتے ہو تو یہ تو ہو گیا ٹیکس میں ہم کس طرح سے ملٹیپل ایمیج کو یوز کر کے کلپنگ ماس کر سکتے ہیں اب ملٹیپل شیپ کو کس طرح سے یوز ملیں گے ملٹیپل شیپ میں آپ کسی ایمیج کو لگانا چاہتے ہو یا پھر ملٹیپل ایمیج کو ملٹیپل شیپ کے ساتھ کلپنگ ماس کر کے کہ آپ ملٹیپل شیپ کولاج منانا چاہتے ہو تو کس طرح سے کریں گے چلی آئے دیکھتے تو اس کے لئے میں نے ایک اور ایمیج کو اپن کیا ہوا ہے میں اس پہ آ رہا ہوں ٹیک ہے میں اس ایمیج کو چاہتا ہوں کہ ملٹیپل شیپ کے اندر یہ دیکھیں تو اس کے لئے کیا کریں گے کہ ایک شیپ میں ڈراؤ کر رہا ہوں یہاں پہ سے میں ریکٹنگل لے رہا ہوں اور کچھ اس طرح کا ایک ریکٹنگل میں نے ڈراؤ کیا ٹھیک ہے جی اب میں نے فیل کسی اور بھی کلر کا لے رہا ہوں ٹھیک ہے اس طرح سے گری کلر کا اور سروک ضرور لے لیں گے سروک میں نے لے لیا سروک کی ویٹ کو ففٹین ایکزل میں رکھ رہا ہوں ایک کام اور کروں گا میں کہ اس میں ڈراؤ شیڈو بھی اپلائی کروں گا تو ڈراؤ شیڈو کی ہم بعد میں کلاس دیکھیں گے ڈراؤ شیڈو کی کلاس ہماری لیئر سٹائل میں آئے گی تو میں ڈراؤ شیڈو کو اپلائی کر رہا ہوں سو ڈراؤ شیڈو کو میں نے اپلائی کیا اور میں آپ کو دکھاؤں کہ ڈراؤ شیڈو یہاں پہ دکھائی دے رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ ہلکا سو ڈراؤ شیڈو میں اس کو تھوڑا سا پیسٹی کو بڑھا دو تو آپ کو دکھائی دے گا ٹھیک ہے اور اس کو وان ٹوینٹی ڈگری پہ رکھتا ہوں ٹھیک ہے کچھ اس طرح سے سائز وغیرہ اتنا ہی رکھیں گے اور کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے ایک شیف ہم نے ڈراؤ کیا آرائٹ سو اب بھائی یہ چاہتا ہوں کہ ملٹیپل شیپ کے اندر اس ایمیج کو رکھو یعنی کہ اس ایمیج کو بھی ہمیں کاپی کر کے اس کے لیئر کا الگ الگ شیپ میں ہمیں لگانا ہوگا سو اب میں اس شیپ کو تھوڑا سا روٹیٹ کروں ایسے اور میں کچھ اس طرح سے لگا دوں تھوڑا سمجھ چھوٹا کر رہا ہوں ایسے کر کے ٹھیک ہے جی اس کا ڈپلیٹ کریں گے ڈراؤ کرتے ہو تو ڈراؤ کی پریس کرتے ہوئے دیکھیں ماؤس کا کلسر اس طرح سے بدل جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ آپ اس طرح سے ڈراؤ کر سکتے ہو ایسے کچھ اس طرح سے ایسے ایسے اور کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے جی ایک اور میں ڈراؤ کر کے اس طرف لے کے آ رہا ہوں اور کنٹرول ٹ سی ٹرانسفرم کریں گے رائٹ ٹلک اور ہائزنٹل فلپ اس کو کر کے میں یہاں کہیں لگا رہا ہوں ایسے اب اس کا بھی ڈپلیٹ ہم کریں گے آلٹ کی پریس کرتے ہوئے اس طرح سے ڈراؤ کریں گے ایسے ایسے اور اس طرح سے سو کچھ اس طرح سے بھی آپ لگا سکتے ہو ٹھیک ہے اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ایمیج کو میں ایسی شیپ کے اندر دکھاؤں ٹھیک ہے اگر میں ابھی ان سب کو سیلیکٹ کر کے ایسے کر کے کنٹرول جی سے گروپ کر کے نیچے لاکر اس ایمیج کو اس میں کلپنگ ماس کروں تو کچھ ہمیں اس طرح سے نظر آئے گا پر یہ اتنا مزیدار نہیں لگتا ہے ٹھیک ہے میں کیا چاہتا ہوں میں انڈو کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں یہ چاہوں گا کہ اس ایمیج کو میں ڈرائگ کر کے اس شیپ کے اوپر لے کیا ہوں ٹھیک ہے اس کا ایک ڈپلیکٹ اور کریں گے کنٹرول جی سے اس ایمیج کو چاہتا ہوں کلپنگ ماز کر کے اس شیپ کے اندر لاؤں ٹھیک ہے کچھ ایسے اب اس ایمیج کو اوپر ڈرائگ کریں گے اس کا ایک ڈپلیکٹ کریں گے اس والی ایمیج کو clipping mask کریں گے یہاں پہ ایسی اس کو drag کریں گے اوپر ایک اور duplicate اب اس کو clipping mask کریں گے یہاں ٹھیک ہے اپنے اسی طرح سے کرنا ہے اس کو drag کرنا ہے اس shape کے اوپر اس کا پہلے duplicate کرنا ہے ٹھیک ہے نیچے والی ایمیج کو clipping mask کر کے اس پہ لگانا ہے اس shape پر اور اس والی ایمیج کو اگلے shape کے اوپر لے کے جانا ہے تو تھوڑا سا فاس فور ورڈ میں کر دوں تاکہ آپ کو بوریت محسوس نہ ہو all right so اب اس last والی یعنی کی سب سے اوپر والی ایمیج کو میں اس shape کے اندر لے کے آ رہا ہوں so کچھ اس طرح سے آپ کر سکتے ہو اب دیکھئے اس کو تھوڑا سا اور مزیدار دکھانے کے لیے ایک کام میں کروں گا کہ ان سبھی لیئر کو select کرنا ہوں اور اس کو group کر دوں گا group کے کئی سارے طریقے ہیں layer کی class میں ہم نے دیکھا تھا پہلے layer کو میں select کر رہا ہوں نیچے والے layer کو shift کی press کرتے ہو click کریں گے right click کریں گے اور اس کو کر دیں گے group from layer name یہ پوچھے گا کچھ بھی دے سکتے ہو میں name نہیں دے رہا ہوں میں ok کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے نیچے ایک soilet background میں لگا ہوں adjustment layer میں آ رہا ہوں soilet color لے رہا ہوں اور یہاں سے میں gray color اس طرح لے کے لگا دیتا ہوں اس کے نیچے so کچھ اس طرح سے کرنا چاہو کر سکتی ہو so امیت کرتا ہوں آج کی class آپ کو ضرور پسند آئے ہوگی پسند آئے تو like ضرور کیجئے first time آئے میری چینل پر تو subscribe ضرور کر لیجئے کسی بھی طرح کوششن ہو اس ویڈیو سے related آپ میرے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر سکتے ہیں اگلے photoshop کے basic class میں ایک اور نئے topic کے ساتھ پھر سے ہم ملیں گے thanks for watching